اس میں بھی لفظ کیا یوز کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابرہ و احتسابن اور جو سبر کرتے ہوئے اگر اپنی زندگی سے ہاتھ بھی دوتا ہے تو اس کے عجر کیا دیا ہے شادت لفظ کیا یوز کیا ہے رسول اللہ نے سابرہ و احتسابن وہی الفاظیں جو رمضان کے لئے ہیں ایمانن و احتسابن احتساب کی کیا مطلب ہے بہت سارے مطلب ہے ایکاؤنٹی بیلیٹی بھی ہے لیکن اصل جو مجھے سب سے اچھا لگا ہے وہ ہے کہ آپ خوب اچھائی کی اللہ سے توقع رکھیں میں آپ کو اس کی دیفینیشن کے وہ دکھاتا ہوں آج ہی میں نے کسی کو بیجا تھا وہ اس سے بحث کر رہا تھا خوب اچھائی کیا ہے feeling feeling of contentment state of feeling of content ایک اور مطلب ہے examination ایک اور مطلب ہے consideration calculation valuation valuation reflection ایک اور مطلب ہے computation compute آپ کا جو مطلب نکلتا ہے وہ ہے feeling of contentment جی ایک بڑا اچھا سوال آ رہا ہے ابھی آپ کو جواب دیتا ہوں پندرہ سو سال کیا اس سے بھی بہت زیادہ ہو گیا نا تو سورہ انبیاء پڑھی آپ نے کھولیں آیت نمبر 7 to 8 or 9 اللہ تعالی نے آپ نے انبیاء کو compare کیا ہے جسد سے کہ they are not جسد سورہ انبیاء کے شروع میں ہی ہے آپ جسد کھول کے دیکھئے گا میرا خال میں یہ قرآن میں چار جگہ use why a word آپ کو چوائس ہے نا اچھا برا چوز کرنے کی yes no اس کے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے that is a being created for a given particular task اس پر آپ کیے rules apply نہیں ہوتے biological time frame apply نہیں ہوتا اس پر biological time آپ جس میں ہیں وہ apply نہیں ہوتا is 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 not a human being is not a human being but human form ضرور ہوگی اس کے responsible okay ہے na he is not exclusively a human being Human being کے لیے سب سے بڑی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کے لیے Choice دیئے روح دیئے Accountability دیئے اور جسد کیا ہوگا جس میں کوئی وہ سب کو اپنے جیسا جسد بنانا چاہتا ہے Difficult concept ہے تھوڑا سا لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے I mean آپ اس کو اس time frame میں نہیں رکھ سکتے اپنے biological time frame کو اس میں بالکل اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی سہر کر کے آگئے آئے تھے نہیں آئے تھے یقین ہے اور کنڈی بھی ہل لہی تھی اور بستر بھی گرم تھا کوئی اور ہی time frame ہوگا نا وہ ہمارے پاس باقاعدہ یہ ایک آپ کو بہت سارے علماء ملیں گے جن کے پاس پورا گئی ہے آپ کو بہت اچھا concept دیں گے کہ different time frames کا جو کہ they are all parallel universe کتھ سمجھ میں جن جن ہے یہاں نظر آ رہے ہیں مہدر نہیں آتے مہدر نہ آنے والی مہدر مہدر اُتھ کا different frame ہے سب مطلب وہ اس کو آپ کائنات کا کون سا حصہ ہیں وہ یہ وہ پورے رب پورے کائنات کا رب ہے ایک جگہ کا پچاس ہزار سال کے برابر ہے سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچاس ہزار سب اس کا لیجئے وہ نوری سال ہیں اتنا فاصلہ تیہ کر کے کتنی دیر میں آگئے متشابیات ہے نا بھائی ہمارے حساب سے ہی یہ دیکھیں بہت ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں for you to deliberate on آپ کو ایک دم جامد بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے لِقَوْمِي يَتَفَكَّرُون لِقَوْمِي يَاقِلُون اُلُو الْأَلْبَاب وہ ہماری آیتوں پر اندھے بیرے بن کر نہیں گرتے سورہ فرقان آخری رکو آپ کو تو اوپن بک دی گئی ہے this is not a normal book یہ دنیا بھر کی کسی بک کی طرح نہیں ہے یہ آپ تو ایک ٹاپک جو ہے وہ پورے قرآن سے چھاند کے لے کر آئیے that is what why اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو نجوم سے قسم کھا کر کہا کہ اتنی بڑے قسم کھا رہا ہوں اور اب جو ہے وہ رسول اللہ کی ایک سب سے بڑی حدیث جو دیکھیں یہ ایسی جگہ رہنا جو چیز آپ ابھی اس کو آپ نے وہ ٹیک ہوم میسیج جو ہے وہ ابھی آدھا لیا ہے وہ ٹیک ہوم میسیج جو آدھا آپ نے نہیں لیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ وَإِذِلْ تَذَلْ تُمُوْهُمْ کیوں گئے نکل چھوڑ انہوں نے وہ سب کو چھوڑ کر نکل کیوں کھڑے ہوئے ہجرت تاغوت اور باطل کا شور منا چاہیے تاغوت اور باطل کے تو پہچانی نہیں آپ کے پاس آپ تو آئی ایم ایف کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں not you مطلب as a nation we are ہم تو آپ اجتماعیت دیکھیں گے نا individual تھوڑی ہے individual بھی بیچارہ بہت گری طرح پسا ہوا ہے اور کہیں کا نہیں ہے اس دور میں ابھی میں ایک صاحب سے مجھے کسی نے انٹروڈیو وہ کہا ہے کہ آپ جا کر ان سے مل کر آئیں he left england came over has gone to uthal he's living in uthal balochistan میں he's left everything یہ کیا ہے زدنا ہم ہدا وربتنا ہم قلوب بہت 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 اللہ رزاق ہے اس میں کوئی شک ہے آپ دعا کرتے ہیں بہت انتا انتا خالق انتا رازق انتا ربنا دعا کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کریں درود پڑھیں پھر دعا کریں پھر درود پڑھیں ہماری وصلہ یہی ہے کہ the question the big question is کہاں ہیں are we there yet or not کیا ہماری دعائیں قبول ہوں گی کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ haram میں کبھی haram کی دعا سنیے ابھی تو آج کل تو خیر نہیں دو تین سال پہلے کی سمجھ لیں کس طرح دعا ہوتی ہے اور کتنے لوگ رو رہے ہوتے ہیں ہچکیوں سے کسی نے سوال کیا مجھ سے عمران بھئی یہ اتنی دعا کرتے ہیں اور ہمارا حال کیا ہے why do you think کہ ہمارا حال اور حرام میں پھر کہاں ہوں گے کیا حشر کرے گا اللہ تعالی ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کا تعلق تعلق الاللہ کیسا ہے کہاں ہے ہم نے کتنا قرآن کو اپنی زندگیوں پر نافیس کیا ہو ہے we are at a loss huge loss اور ہم بالکل شترمک کی طرح آنکھ بند کر کے مٹی میں سر جھپا کر بیٹھے ہو ہیں تو بتایا کہ کیسے نکلیں گے ہجرت کرنا پڑے گی اللہ 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 سے تعلق ٹھیک ہے اللہ سے تعلق نمبر ون قرآن آپس میں وہ اجتماعیت جو آپ کو صرف اللہ کی طرف لے جائے اور چار آیت نمبر سکسٹین آف سورہ کہا سناو دبارہ سناتر دیکھتی سناو ہمارے شیخ کہتے ہیں اسلامی ویلیج بٹ اس نمبر اس جو بڑ بی ریالی ڈیفیکل اس میں یہ والے شیخ کہتے ہیں کہ وہاں تمہارا سب سے بڑا سرمایہ ہوگا وہ سبر ہوگا اور اس کتاب اللہ کی مائیت ہوگی کتنا صبر کرنا پڑے گا کتنے ڈیفرنٹ لوگ کس طرح بیہیو کرتے ہیں بچے نہیں سکتے کبھی بھی نہیں ہوں گی یہ تو پہلے میری سٹیٹمنٹ یہ ہی تھی سلویشن بھی تو پہلے نیت کریں سر نیت کرکے بنگ ڈانٹ بند سردی اب آگے بتائیں اور ہجرت آیت نمبر سکسٹین سورہ کھف یہ فائنل اس کا آلٹی میٹ فائنل ہے جو آیت نمبر actually پڑھیں گے کیسے آیت نمبر ٹوینی سکس آیت نمبر ٹوینی سیون آیت نمبر ٹوینی ایٹ آیت آیت نمبر سکسٹین یہ ہے وہ بلوپرینٹ دجال سے بچاؤ کا بلوپرینٹ دے دیا آپ کو آیت نمبر سکسٹین کہا ہے وَإِذِعْ تَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَأُّو إِلَا الْكَحْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُحَيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا یہ آیت نمبر سکسٹین جو ہے وہ آیت نمبر ٢٠٠ ٢٠١٠ ٢٠٨ ٢٠٨ ٢٠٨ and then ٢٠١ This is how you will read it. ٢٠ actually قُرآن جو ہے Er قرآن کے topics الگ الگ بکھرے میں ہیں you have to connect the dots اور اس connection سے آپ کو اپنے لئے strategy generate ہوگی اور you can take it from me this is not going to be easy no way اسی لئے جب استعمائیت ہوگی اور سب لوگ ساتھ ویسے تو معاشرہ جو ہے وہ ماہ اشرا ہے دس گھرانے بھی اگر چلے جاتے ہیں اکھیلے رہنے تو کوئی معاشرہ create کر سکتے ہیں actually معاشرہ جو ہے وہ word کس سے نکلا ہے ماہ me man اشرا اشرا is 10 10 together یہ معاشرہ ہے but جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی friction کم ہوگی اور وہاں کا main اساسہ کیا ہوگا سبر کیونکہ آپ کو دوسرے کو tolerate کرنا پڑے گا دوسرے کو tolerate کرنا آسان کام نہیں ہے چلے بری ڈیفیکٹ آج کلیے کافی ہے میرا کمپیٹر بیٹ گیا ہے این وقت اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنا چارجر نہیں لیا ساتھ دو اب کیا حکم ہے چارجر مانگوالو کیسے ہے